بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے نائنت ہم اس کی ایکسرسائز کے قویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر فور کا قویسٹن نمبر فور پائنٹ ون ون کرنا ہے یونٹ نمبر فور ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورسز اور قویسٹن نمبر فور پائنٹ ون ون ہے think of a body which is at rest but not in equilibrium ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی body کے بارے میں سوچیں جو کہ at rest ہو یعنی ساکن ہو لیکن وہ equilibrium میں نہ ہو ہم نے equilibrium کے بارے میں پڑا ہے کہ وہ body جو at rest ہوتی ہے یا وہ uniform velocity سے move کر رہی ہوتی ہے تو وہ body equilibrium میں ہوتی ہے اس کے اوپر net force ہے وہ zero لگ رہی ہوتی ہے لیکن اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی ایسی body کے بارے میں بتائیں جو کہ at rest ہو اور وہ equilibrium میں بھی نہ ہو تو دیکھتے ہیں اس question کا answer bodies at rest but not in equilibrium یعنی ایسی کونسی bodies ہوتی ہیں جو at rest ہوتی ہیں لیکن equilibrium میں نہیں ہوتی when we talk about bodies at rest but not in equilibrium we are referring to situations where the body is stationary یعنی body تو stationary ہوتی ہے وہ move نہیں کر رہی ہوتی but where the forces acting on it are not balanced لیکن اس کے اوپر جو forces لگ رہی ہوتی ہیں وہ balance نہیں ہو رہی ہوتی leading to potential movement یعنی وہ جلد ہی اپنی movement شروع کر لیتی ہیں یعنی ایک لمحے کے لیے وہ ساکن ہوں گی اور پھر وہ اپنی movement جو ہے وہ شروع کر لیتی ہیں تو ایسی bodies جو ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب ایک لمحے کے لیے at rest ہوتی ہیں تو اس وقت وہ at rest تو ہوتی ہیں لیکن وہ equilibrium میں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اوپر net force جو ہے وہ zero نہیں ہوتی ان کے اوپر force لگ رہی ہوتی ہے اور اس force کے تحت انہوں نے اپنی movement شروع کرنی ہوتی ہے تو ایسی bodies جو ہیں وہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ at rest ہیں لیکن وہ equilibrium میں نہیں ہیں اب ہم اس کی examples دیکھ لیتے ہیں کچھ example number one a ball thrown vertically upward کہ جب ہم کسی ball کو kick کرتے ہیں فٹ بال کو یا کسی اور ball کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں when reached maximum height جب وہ اپنی maximum height پہ پہنچتا ہے stops for a while کچھ لمحے کے لیے وہ رکھتا ہے before coming downwards نیچے آنے سے پہلے یعنی وہ نیچے کی طرف اپنی movement شروع کرے گا واپس gravity کی وجہ سے under the force of gravity at this position although it is at rest اس وقت ball جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے at rest ہوتا ہے but forces acting on it are not balanced لیکن اس کے اوپر جو forces act کر رہی ہوتی ہیں وہ balance نہیں ہوتی so it is not in equilibrium وہ equilibrium میں نہیں کہلائے گا اور وہ اپنی motion واپس شروع کر لے گا downward direction میں دوسری example نے a simple pendulum when it is at extreme position simple pendulum ہے ہم اس کی mean position سے اس کو تھوڑا سا displace کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنی vibrations شروع کرتا ہے جب وہ extreme position پہ پہنچتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے is at rest far a while وہ ایک لمحے کے لیے rest میں آتا ہے اور پھر اپنی motion واپس شروع کرتا ہے mean position کی طرف it moves towards its mean position under the component of force of gravity acting on it اس کے اوپر جو gravity act کر رہی ہوتی ہے اس کا جو component ہے جو mean position کی طرف اس کو لے کے آتا ہے اس کے تحت وہ mean position کی طرف اپنی motion شروع کر لیتا ہے at this position although it is at rest تو اس extreme position پہ far a while وہ at rest ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو forces لگ رہی ہوتی ہیں وہ balance نہیں ہوتی but forces acting on it are not balanced تو وہ balance نہیں ہوتی اس کے اوپر gravity کی force لگ رہی ہوتی ہے جو اس کو واپس لے کے آتی ہے so it is not in equilibrium اور وہ ہم کہیں گے اس وقت rest پہ تو ہے لیکن equilibrium میں نہیں ہے اب اس کو ہم ذرہ diagram میں دیکھ لیتے ہیں یہ ایک simple pendulum ہے یہ اس کی mean position ہے ہم نے اس کو move کیا چھوڑ دیا اور اس نے اپنی vibrations ایسے شروع کر دیں یوں mean position کے گرد vibrate کر رہا ہے اب یہاں تک یہ آتا ہے اس position تک اور پھر واپس جاتا ہے تو یہ position اس کی کیا کہلے گی extreme position کہلے گی اس position سے جب یہ ادھر آ رہا ہوتا ہے اس position پہ آ کے یہ رکتا ہے پھر واپس آتا ہے یوں تو جب یہ رکتا ہے اس وقت بھی یہ والی force جو ہے یہ اس کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے اس direction میں تو اس لیے یہ rest پہ تو آ جاتا ہے extreme position پہ لیکن یہ equilibrium میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر جو forces ہیں وہ balance نہیں ہو رہی ہوتی اسی طرح سے یہ ایک ball ہے اس کو ہم kick کرتے ہیں upward direction میں جا رہا ہے یہ یہاں پہ جا کے far a while یہ address آئے گا اور پھر یہ واپس downward gravity کی ویسے آنا شروع ہو جائے گا تو جب یہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو gravity جو ہے اس کے اوپر act کار رہی ہوتی ہے downward direction میں جہاں پہ جا کے جب یہ address آتا ہے اس وقت بھی gravity کی force ہے وہ downward act کار رہی ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر بھی یہاں پہ جا کے far a while یہ rest میں تو آئے گا لیکن اس کے اوپر جو forces لگ رہی ہیں وہ balance نہیں ہوں گی تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ address تو ہے لیکن یہ equilibrium میں نہیں ہے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ball ہے اس ball میں یہ ایک ball ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیا اس position پہ تو یہ یہاں سے یوں move کرنا شروع کرے گا یوں یوں move کرنا شروع کرے گا تو یہ اس کی vibrations ہوں گی اس طرح سے movement ہوگی اس کی تو یہ بھی اپنی extreme position پہ جا کے far a while یہ رکے گا اور پھر یہ gravity کی وجہ سے downward move کرے گا اسی طرح سے اس extreme position پہ جا کے بھی یہ far a while یہ address ہوگا اور پھر یہ اپنی movement اس طرح gravity کی وجہ سے شروع کرے گا تو جب یہ ball اس ball میں تو اس وقت یہ address تو ہوگا لیکن اس کے اوپر لگنے والی forces balance نہیں ہوں گی اور یہ جو force اس کے اوپر لگ رہی ہوگی gravity کی downward direction میں یہ اس کی وعیسے اپنی اس mean position کی طرف move کرے گا تو یہ بھی example ہے ball rolling in a ball جب اپنی extreme position پہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ address ہوتا ہے far a while کچھ لمحے کے لیے لیکن وہ equilibrium میں نہیں ہوتا تو students یہ ہم نے answer دے دیا x questions کا تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی share کریں ویڈیو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر channel ابھی تک subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی ایم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں ملتی رہیں